السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ فقیر ایک چھوٹی سی گزارش لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے چھوٹی سی بات کروں گا ہم لڑتے لڑتے اتنے شیر ہو جاتے ہیں اتنے وحشی بن جاتے ہیں اتنے ظالم بن جاتے ہیں کہ اپنے رب سے بھی لڑ پڑتے ہیں ہمارا نفس پل پل کے اتنا موٹا ہو جاتا ہے غرور اور تکبر میں کا لباس زیر تن کر کے اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ وہ گویا ایک وحشی سانڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کو دیکھتا ہے نہ چھوٹے بچے کو پہچانتا ہے نہ بڑے بھوڑے کو دیکھیں اردکر کا ماحول آپ دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو کو اپنے دوستوں کو اپنے کلیگز کو بزنس کرنے والے ساتھ والے لوگوں کو ہر شعبے میں ہمیں کمپیٹیشن نظر آتا ہے یہ قوم جو ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اسے کیا حاصل ہے لیکن اکثر شوشل میڈیا پہ بھی آپ کی نظر پڑھتی ہوگی کتابوں میں بھی لکھا ہوگا یہ اس بات سے ناخوش ہیں کہ اسے یہ 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 کیوں حاصل ہے کسی کے بچے نے تعلیم کے میدان میں کچھ اچھا کر لیا تو حسد کسی نے کوئی گاڑی لے لی تو حسد گاڑی بڑی کوئی بہتر سواری لے لی تو حسد کسی نے بڑا گھر بنا لیا تو حسد کسی کا کسی جگہ اچھا رشتہ ہو گیا تو حسد کوئی نوکری میں ترقی کر گیا تو حسد کاروبار میں کسی نے چار پیسے کما لیے تو حسد نہ ہم مقدر کے معاملات کو سمجھتے ہیں نہ نصیب کو سمجھتے ہیں نہ دل سے یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ رازق مالک خالق کون ہے کون ہے جو ہمارا مقدر لکھتا ہے کون ہے جو ہمیں ذہانت دیتا ہے اور ہمارے لیے اسباب مہیا کرتا ہے کوشش کرنا تو بلا شبہ ہم پر فرض ہے لیکن وہ مواقع مہیا کرتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو ہم پڑھ پاتے ہیں اچھے نمبر لے پاتے ہیں ہمارے نصیب میں کچھ تعلیم لکھی ہوتی ہے کچھ علم لکھا ہوتا ہے تو لے پاتے ہیں کہیں عزت لکھی ہوتی ہے تو حاصل کر پاتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں ہیں نا آپ کی نظر سے گزری ہوں گی اولاد دینے والی ذات کون ہے اللہ ہی ہے مال و دولت دینے والی رزق دینے والی اللہ ہی ہے تو اللہ نے اگر میرے پڑوسی کو میرے کزن کو میرے بھائی کو میرے رشتہ دار کو میرے محلے دار کو میرے علاقے والے کو میرے کلاس فیلے کو میرے کلیگ کو میرے بزنس کے ساتھ والے لوگوں کو اگر کچھ دیا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے یہ اللہ کی دین ہے اگر میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اسے حسد کر رہا ہوں یا کچھ ایسی اوچھی حرکتیں کر رہا ہوں کہیں لگائی کہیں بجھائی کہیں غیبت کہیں تانہ کہیں چغلی کہیں بہتان کہیں تظلیل کر رہا ہوں کسی کی یا اور کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو میں کس سے لڑائی کر رہا ہوں دینے والی ذات سے میں خوش نہیں ہوں کسی اور کو ملنے سے میں خوش نہیں تو میں ایسی الٹی حرکتیں کر رہا ہوں تو میری لڑائی اصل میں کس سے ہے اس ذات سے جو سب کو نوازتی ہے جو سب کو دیتی ہے جو سب کو پالتی ہے جو سب کو کھلاتی ہے جو سب کو جوان رکھتی ہے جو سب کو خوبصورت بناتی ہے جو زندگی دیتی ہے جو موت دیتی ہے اصل میں میری لڑائی تو اس سے ہے نا میں یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں کہ کوئی اور ذات بھی دینے والی ہے ہاتھ چھیننے کے لئے یا تباہ کرنے کے لئے برباد کرنے کے لئے میں سب سے آگے ہوں میری ساری کوششیں میری ساری چاہتے ہیں اسی بات کے لئے ہیں کہ اس کو یہ حاصل نہ ہو مجھے ہو جائے اس کو کچھ نہ ملے سب کچھ مجھے مل جائے اس کو یہ کیوں مل گیا اس کے بچے نے اتنا کیوں پڑھ لیا اس کے بچے نے اتنے نمبر کیوں لے لیے اس کے ہاں اتنے بچے کیوں ہیں اس کے پاس فلاں گاڑی کیوں ہیں اس کے پاس اتنا بڑا اتنا چھوٹا جو ہاں بھی جیسا بھی گھر کیوں ہیں اس کی ملازمت نوکری ایسی کیوں ہیں اس کا اہدہ ایسا کیوں ہیں اس کی اختیار ایسا کیوں ہیں جو دنیاوی اختیار ہمیں ملتے ہیں اس کا کاروبار اس کا بزنس اس کی فیکٹری اس کا کارخانہ ایسا کیوں ہے میرا کیوں نہیں ہے ہمارے ہاں پنجاب میں ایک چھوٹی سی ٹرم استعمال ہوتی ہے شریک شریک کے وہ ایڈ گرد کے لوگ چاہے وہ رشتہ دار ہوں دوستوں کلاس فیلو ہوں پڑوسی ہوں جو ہوں تو آپ کے نزدیک کی لیکن اندر سے آپ سے حسد کرتے ہوں اور یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں کہ یہ ہم سے حسد کرتے ہیں اور اکثر اوقات دونوں اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ میں اس کو یہ دکھا کر یہ جتا کر یہ بتلا کر جلا ہوں گا اسی لئے نعمتوں کو نعمتوں کے اظہار پر ذرا روک لگائی گئی ہے اور حسد جلن رکابت اور اسی کے تناظر میں کسی کو تانہ دینا یا کسی کی تظلیل کرنا کسی کی چگلی کرنا کسی کا ہسی ٹھٹھا اڑانا ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے سختی سے منع فرمایا گیا ہے براہ کرم اپنے اور اڈگرد کے لوگوں کے بارے میں نہ صرف گمان اچھا کریں لیکن ان کے لئے دعا بھی کریں یہ میرے اللہ کی شان ہے یہ میرے اللہ کی کریمیت ہے کہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے اس کے مال میں علم میں صحت میں جان میں اولاد میں اضافے کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک خود بخود یعنی خود ہی آپ کے بغیر مانگے آپ کو بھی عطا کرتے ہیں دل سے خوش ہوں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے بیٹے کو آپ کے رشتہ دار کو آپ کے دوست کو آپ کے کلاس فیلو کو آپ کے پڑوسی کو آپ کے محلے کو یا آپ کے مسلمان بھائی کو ہی سہی آپ کے ملکی برادر کو ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازہ ہے دعا کریں اللہ اسے اور دیں تو اللہ پاک آپ کو بھی اور دے گا دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ